ہلو فرنڈز میں ایڈوکیٹ کریم لیگل اینڈ سوشل ایورنس کے ایک اور اپیسوڈ کو لے کر کے پھر آپ کی بیچ میں حاجر ہوں کانون کی کچھ بھوثی مہت پونڈ اور انٹریسٹنگ جانکاریوں کے ساتھ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہسبینڈ اور وائف کی بیچ میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وائف کے دوارہ ڈاوری ہریسمنٹ، ڈومیسٹک وائلنس اور مینٹیننس کے کیسز فائل کر دیے جاتے ہیں ان میٹری مونڈیل ڈسپیوٹس کے چلتے ان تین کیسز کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو میریس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں انہیں اپرادوں کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہا ہوں تو دوستو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ایسے کون سے اپراد ہیں جو بیوہا اور میریس سے سممندد ہوتے ہیں ویسے تو میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے لیکن اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل بٹن کو ہٹ کر کے آل پر سٹ کر دیں اور دوستو میرے دورا جو قانون کی جانکر یہاں دی جاتی ہیں اگر وہ آپ کو پسند آتی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر عوض سے کر دیا کریں دوستو انڈین پینل کورٹ کا چپٹر ٹونٹی چپٹر ٹونٹی میں میریس سے ریلیٹیڈ اپرادھوں کو بتایا گیا ہے سبسکر پہلی جو دھارہ آتی ہے جو پہلا سیکشن آتا ہے چپٹر ٹونٹی میں وہ آتا ہے 493 چپٹر ٹونٹی میں 493 سے لے کر کے 498 تک کے آفنس دیئے گئے ہیں 493 میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی محلہ کو اس بسوانس میں رکھ کر اس کے ساتھ ریلیشن بنایا گیا کہ اس کے ساتھ لیگلی میریج ہوئی ہے جبکہ ستتہ یہ ہے کہ وہ میریج لیگلی نہیں ہوئی ہے لیکن اگر اس کو اس بسوانس میں رکھ کر اس کے ساتھ ریلیشن بنایا گیا ہے تو پر اس کا یہ جو کام ہوگا وہ 493 کے انترگت ایک اپراد ہوگا اس اپراد میں دوستو دس سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور یہ اپراد نون بیلیبل اپراد ہوتا ہے دوسرا آفنس آتا ہے 494 جس کو بائی گیمی کا آفنس بولتے ہیں ہس بینڈ یا وائف کے لائف ٹائم ان کے جیون کے دوران اگر دو میں سے کسی ایک پچھ کے دوارا بینا ڈائیورس کے دوسرا بیواہ کر لیا جاتا ہے تو یہ بائی گیمی کا اپراد ہوتا ہے جس کو دو بواہ کا اپراد بولتے ہیں اس میں بھی جو سجا دی گئی ہے وہ سات سال تک کی سجا ہے لیکن یہ ایک بیلیبل آفنس ہوتا ہے جمانتی اپراد ہوتا ہے نیکسٹ ایک سیکسن ہے وہ ہے 495 IPC 495 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک پچھ نے اپنی پہلی شادی کو چھپا کر کے کسی مہلہ یا پروس کے ساتھ دوسری شادی کی ہے تو یہ ہے ایک قرط 495 سیکسن کے تہت ایک گمویر اپراد مانا جاتا ہے اس اپراد کی سجا بھی دس سال تک ہے دوستو لیکن یہ بیلیبل آفنس ہوتا ہے اس کے بعد جو نیک سیکسن آتا ہے 496 496 میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے جانتے ہوئے کہ جو شادی ہوئی ہے وہ لیگلی نہیں ہے میریج لیگل نہیں ہے لیکن دھوکھا دھڑی کرنے کے وجہ کے نیت سے میریج کی جو سیریمنی ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا اگر کوئی بیکٹی ایسا کرتا ہے تو یہ کام 496 سیکس تہت اپراد ہوتا ہے اس میں سات سال تک کی سجا ہے لیکن یہ ایک بیلیبل اپراد ہے اب جو دوسرا سیکسن ہے دوستو وہ ہے ایڈیلٹری 497 حالانکہ 497 بھی ایک اپراد مانا جاتا تھا ایک سال پہلے تک لیکن لاشٹ یر شاید اسی ماہ میں ستمبر میں اور ابھیر سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں 497 یعنی ایڈیلٹری کے اپراد کو ڈی کرمنالائج کر دیا تھا ختم کر دیا تھا اپراد کی سیڑی سے ہٹا دیا تھا لیکن ایڈیلٹری جو جار کرم ہوتا ہے جس میں ایک شادی شدہ ملہ کسی دوسرے پروس کے ساتھ ریلیسن لگتی ہے یہ جو اپراد ہوتا ہے یہ ایڈلٹری ہوتا ہے تو اپراد کی روپ میں تو اس کو ختم کر دیا گیا لیکن یہ ایک ڈیورس کا گراؤنڈ ابھی بھی بنا ہوا ہے اس کے بعد دوستو جو اس چپٹر کا جو لاسٹ اپراد ہوتا ہے وہ ہے 498 498 اے نہیں 498 498 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیقتی کسی میری ویمن کو شادی شدہ ملہ کو بہلا فصلہ کے بھاگہ لے جاتا ہے تو یہ کام 498 یٹی سی کے تحت ایک کرمنل آفنس ہوتا ہے اور اس آفنس کو کمٹ کرنی کی سجا جو ہوتی ہے وہ ہے دو سال ہے لیکن یہ ایک نون بیرے ویل آفنس ہے دوستو ساتھیوں اسی کے ساتھ ساتھ جو میٹری مونیل معاملوں میں جو دہارہ لگائی جاتی ہے حالانکہ اس چیپٹر میں نہیں ہے جیسے کہ میں نے شروع پہ بتایا تھا 498A یہ چیپٹر 21 میں آتی ہے IPC کے جو بعد میں امنمنٹ کر کے جوڑی گئی تھی 498A پہ حالانکہ میں نے ایک سپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ بریف میں آپ کو بتا دوں کہ جب پتی کے دوارہ ایک شادی شدہ ملہ کو پتی یا پتی کے ناتے داروں کے دوارہ یعنی فیملی میمبر ساتے ہیں جس میں اگر اس کے ساتھ کرویلیٹی کی جاتی ہے تو وہ اپراد 498A کے تحت دنڈنی اپراد ہوتا ہے میں یہاں پہ ایک کنفیوجن کو دور کر دوں حالانکہ میں نے سپیسل ویڈیو بنایا ہے میں لنک دے دوں گا آئی بیٹن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 498A کے لیے ڈاوری کی ڈیمانڈ کی عوض سکتا نہیں ہوتی صرف کرویلیٹی کافی ہے دوستو تو اگر کوئی پتی یا پتی کے ناتے داروں کے دوارہ میریڈ ویمن کے ساتھ کرویل بہیبیر کیا جاتا ہے تو یہ اپراد 48AIPC کنترگاتاتا ہے جس میں تین سال تک کی سجا ہے اور یہ نون بیلیبیل آفنس ہے تو دوستو یہ تھے وہ اپراد جو میریڈ سے ریلیٹیڈ ہیں جو انڈین پینل کورٹ کے چپٹر 20 میں دیئے گئے ہیں یہ جانکاری آپ کو کیسے لگے کمنٹس کر کے جرور بتائیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی انڈ ویڈیو میں کانون کی کچھ انڈین جانکاریوں کے ساتھ تب تک کانون کی بیوین طریقے کی جانکاریوں کے لئے دیکھتے رہیں Legal and Social Evidence